سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شب مراج کے نوافل بارہ رکعت دو دو کر کے ترکیب ہر رکعت میں الحمد کے بعد پانچ بار قل ہو اللہ احد بارہ رکعت پڑھنے کے بعد سو بار قلب تقریب سو بار استخبار سو بار درو شریف پڑھیں پھر دعا مانگیں اور ستائیسے رجب کا روزہ رکھیں فضیلت جو دعا کرنے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی نمبر دو چھ رکعت دو دو کر کے ترکیب ہر رکعت میں الحمد کے بعد سات بار قل ہو اللہ احد پڑھیں چھ رکعت پڑھنے کے بعد پچاس بار درو شریف پڑھیں فضیلت تمام دینی دنیاوی حاجات پوری ہوں گی اور ستر ہزار بنا ماف ہوتے ہیں دو رکعت ترکیب ہر رکعت میں الحمد کے بعد ستائیس بار قل ہو اللہ احد پڑھیں اور قائدے میں اتائیات کے بعد ستائیس بار درو شریف پڑھیں سلام کی بات اس کا حدیعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پارگاہ میں دوزادے کی سعادت حاصل کریں دو رکعت ترکیب پہلی رکعت میں سورہ علم نشرا دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ لی ایلاف پڑھیں فضیلت یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کا سواب کتا ہے دس رکعت دو دو کر کے ترکیب ہر رکعت میں الحمد کے بعد تین بار سورہ کافرون تین بار قل ہو اللہ احد پڑھیں دس رکعت کے بعد ایک بار قلمہ توحید پڑھیں پھر یہ دعا پڑھیں اللہم صلع علی سیدنا محمد وعلا آلیہ توہرین وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فضیلت اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدے ایک ہزر رکعت سواب عطا کرے گا انشاءاللہ غسل کی فضائل حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی رجاب کی پہلی پترگی اور ستائیسی کو وسط کرے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو روزے کی فضیلت جو کوئی ستائیس رجاب کو روزہ رکھے اس کو جنت کی ایک نہر سے پانی پلایا جائے گا جو شہد سے زیادہ میٹھا برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزک کی آگ سے بچا لے گا اور جنت سے سرفراز کرے گا انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ